وہ بہت خوشی سے جہاں رکھی شادی میں امی ابو کو لے کر آیا تھا اور جس کی خاطر آیا وہ آج تیسرے دن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اس کی متلاشی نظریں ہر طرف بھٹک کر مایوس لوٹ رہی تھی پپو نے سارا انتظام گھر پر ہی کیا تھا خوبصورتی سے لان میں بڑی چہل پہل ہو رہی تھی پھر بھی اسے سب سونا لگ رہا تھا اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ گیٹ سے داخل ہوتے مہمانوں میں بھی اسے تلاش کر رہا تھا اس کی نظر دادی اور سہرش پر پڑی تو بے تاب ہو کر ان کے اقب میں نظریں دوڑانے لگا جب وہ نظر نہیں آئی تب وہ دادی اور سہرش کو دیکھنے لگا جو لان میں بیٹھنے کے بجائے سیدھی اندر جا رہی تھی شاید اس لیے کہ گھر کی خواتین بھی اندر ہی تھی نانی یقیناً اسے میری وجہ سے نہیں لائی اس نے تاثف سے سوچا پھر بوجل خدموں سے چلتے ہوئے ٹیبل کی چیئر کھینچ کر بیٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں سمن کی آواز آئی بڑے مام انہیں نوفل بھائی کے لیے افرا کا ہاتھ مانگا ہے ہے نا نوفل افرا اس نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے چند لمحے کو سوچا پھر تیز خدموں سے اندر آتے ہی تھٹک کر رک گیا اس کی امی نانی کے خدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑے اپنے نا کردہ گناہ کی معافی مانگتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی جبکہ نانی ٹھوس بیٹھی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی اسے نانی کی سنگ دلی پر بہت غصہ آیا اسی ارادے سے اس نے خدم آگے بڑھایا تھا پھر کمرے میں اور لوگوں کی موجودگی کا احساس کر کے رک گیا کہ وہ نانی سے کچھ کہہ سکے نانی کے پیچھے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھے سیرش کھڑی تھی دائیں طرف چھوٹی خالہ اور ادھر ادھر دونوں ممانیاں بھی موجود تھی تب اس منظر سے ہٹ جانے کا سوچ کر وہ دیرے دیرے پیچھے ہٹنے لگا اور بس دروازے سے دو خدم کے فاصلے پر تھا کہ تھوز بیٹھی نانی میں اچانک حرکت ہوئی اور انہوں نے امی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو ہر طرف جلتھل کا سما ہو گیا خود اس کی آنکھیں دھندلا گئیں لیکن اس نے دھن کے اس پار دیکھنے کی کوشش نہیں کی فوراں پلٹ کر تیز تیز خدموں سے چلتا ہوا گیٹ پار کر گیا اس کے سامنے ابو آگئے کہاں تھے وہاں بلا ارادہ اس کی زبان سے پسلا تو خود ہی سٹ پٹا گیا ابو آپ تو اندر جائیں اندر کہاں جاؤں ادھر برات آنے والی ہے ابو نے کہا تو وہ اب خود پر خابو پا کر بولا برات کے استقبال کے لیے یہاں اور لوگ موجود ہیں آپ اندر جا کر امی اور نانی کو سمحا لیں دونوں گلے مل کر سیلاب بہا رہی ہیں واقعی ابو کو خوشگوار حیرت نے گھیل لیا تو اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے وکٹری کا نشان بنایا پھر بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی سپیٹ سے گاڑی بھگانے لگا تقریباً پندرہ منٹ بعد بوہ اسے افرا کے کمرے میں دروازے تک چھوڑ کر پلٹ گئی اس نے ناک کر کے آہستگی سے دروازہ کھولا سامنے ہی بیٹھ پر وہ سیدھی لیٹی تھی ایک بازو آنکھوں پر تھا اور دوسرا پیٹ پر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر سائٹ میں ہو کر بولا سنو میں آ گیا ہوں کون؟ افرا نے چوک کر آنکھوں سے بازو نیچے گرایا اور بے تابع سے ادھر ادھر دیکھنے لگی میرے لاوہ اور کون ہو سکتا ہے وہ خدم بڑھا کر سامنے آیا تو افرا گئے یقینی طور پر اسے دیکھنے لگی کیسی ہو؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے می جان نے اس کے ستے ہوئے چہرے اور سرک آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ یک لک چیک گئی تم خوش تو ہو نا؟ بہت جب خدرت ہماری جھولی میں خوشیاں ڈال رہی ہے تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ می جان نے ہماری پر زور دے کر اسے چوک آیا ہماری اس کی آنکھوں میں سوالیاں نشان ابر آئے می جان اس کی اور اپنی طرف اشارہ کر کے مسکر آیا پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا سنو سارے گلے شکوے بات کے لئے اٹھا رکھو میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ابھی جب میرے امی ابو تمہاری دادی کے سامنے میرے لئے جھولی پھیلائیں گے تو وہ انکار نہیں کریں گی یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ یقین کر کے ہی تمہارے پاس آیا ہوں افرا ورنہ شاید ابو کے آنے سے ہی اس کی بات ادھوری رہ گئی بیٹیا سیرش کا فون ہے بوا نے کہتے ہوئے کارڈ لیس اسے تھما دیا تو وہ حیرت میں گھر کر بوا سے پوچھنے لگی کیا کہہ رہی ہے؟ تم سے بات کرنے کا کہا ہے بوا کہہ کر چلی گئی تو اس نے حیرت سے کارڈ لیس کان سے لگا لیا ہیلو اس کی آواز سنتے ہی ادھر سے سیرش شروع ہو گئی اوہ فاپا سخت گلتی کی آپ نے شادی میں نہ آ کر اور وہ میر جان بھائی بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں بہت ہی فضول ہیں آپ دونوں یہاں دادی اور بڑی پپو رونے دھونے کے بعد اب انتہائی خوشکوار محول میں آپ دونوں کی شادی تیہ کر رہی ہیں سچ آپہ بڑا مزہ آیا اور پتہ ہے جس روانی سے سیرش بول رہی تھی اسی حساب سے اس کے چہرے پر رنگ اتر رہے تھے جنہیں دلچسپی سے دیکھتے ہوئے میر جان نے اس کے کارڈلیس والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دھیرے سے سرگوشی کی اب تو یقین آ گیا اس نے چاہا انجان بن کر پوچھے کہ کس بات کا لیکن نظروں کا تصادم ہوتے ہی اس کی پل کے آپ ہی آپ جھکتی چلی گئیں جبکہ شرمگی مسکراہت نے ہوتو پر خبزہ جمع لیا تھا